بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو پانچویں جماعت کے لئے اردو کا سبق ہے سبق کا نام دوستی ہے بچو کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑا آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑیں گے ٹھیک ہے بچو آپ صفحہ نمبر پینتیس نکالے پانچویں جماعت کے لئے اردو کا سبق تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لئے ایک جمعہ ہوئے احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بار کر کھائیں کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں شیئر کو نکلیں دیکھو بچو یہ تیاری کل سے ہی کر رہے تھے شویریں جب یہ نکلے ایکسکرشن کے لئے بس میں تھے ہستے کھیلتے کودتے کودتے یہ پہنچے پہل گاں تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد سبی لڑکی سبی بچے ایک جگہ جمع ہو گئے اور کھانے لگے احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بار کر کھائیں جس طرح ہم ایکسکرشن میں کھانا کھاتے ہیں ٹولیوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے بچو کھانا کھانے کے بعد سبی لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایکسکرشن میں جب ہم کھانا کھانے کے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہم نکلتے ہیں کھیلنے کودنے جولہ دیکھنے اچھے اچھے سپار دیکھنے نکلتے ہیں اسی طرح سبی لڑکے ادھر ادھر گھومنے لگے اور سیر کرنے لگے کچھ لیدر نالے کی کنارے کی طرف چل پڑے کچھ بازار کی جانے ہوئے ہیں لیدر نالا جس طرح ہماری یہ یہاں نالا ہے نالے ماور ہے اسی طرح سے وہاں بھی پہل گمان بھی ایک نالا ہے جس کا نام نالے لڈر ہے ایک ندی ہے بہت بڑی ندی ہے اس کا پانی بہت میٹھا ہے اچھا پانی ہے کچھ اسی نالے کی طرف نالے لڈر کی کنارے کی طرف چل پڑے کچھ بازار کی جانے ہوئے ہیں اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر ہوئے ہیں کیونکہ وہاں چاروں طرف کوئی جنگل کی سیر کو گئے احمد اور ندیم جو دو دوست تھے بھی جنگل کی طرف نکل گئے ہیں انہوں نے دونوں دوستوں نے پسند کیا جنگل کی طرف جانے کو وہ جنگل کی طرف نکلے راستے میں اونچے اور گنے پیڑ بھی تھے جو جنگل میں تو ہوتے ہی ہیں اونچے پیڑ گنے پیڑ ہوتے ہیں ارد گرد کا نظارہ بے حد خور خوبصورت اور دلکشت تھا بہت ہی دل لگی تھی وہاں ان کو خوبصورت نظارہ تھا دیکھنے کے قابل تھا دلکشت تھا دل کو چھونے والا نظارہ تھا جنگلوں کا نظارہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ ہمیں ساتھیوں کو پیشے چھوڑ کر آگے جنگلے مست تھے اے دو دوست احمد اور ندیم مست تھے چلتے تھے چلتے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ ہمیں ہوئی آگے 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 جنگل کا نظارہ دیکھتے 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 بہت دور تک نکل گئی یہاں تک کہ جو ان کے ساتھ دوست تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی اور تھے ان کا ساتھ ان کو چھوڑ گئے دو ہی رہ گئے انہیں خیال ہی نہیں رہا اس بات کا کہ وہ گھنے درخت اور جاڑیوں میں سے کیسے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے مزہ تھا بہت مزہ تھا اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائے دی جنگل تو ویسے بھی خوفناک ہوتا ہے لیکن ان کے کانوں میں اچانک ایک خوفناک آواز آئی جنگل کی خاموشی میں کسی جنگلی جانور کی آواز ہوگی بچو جنگل میں اکثر ریش ہوتے ہیں جنگل میں اکثر شیر ہوتے ہیں بہت سے جنگلی جانور ایسی ہوتے ہیں جو خوفناک آوازیں نکالتے ہیں بچو چلیں بچو آواز دونوں کو ڈھرایا آواز ایسی تھی بچو کہ یہ دونوں دوستو ڈھر گئے بہت سہم گئے ڈھر گئے خوب سے ڈھر گئے کتنے میں احمد کو تھوڑی فیصلے پر ایک ریش نظر آیا آواز کس کی تھی ایک خطرنوک ریش تھا احمد نے جب ریش کو دیکھا ریش ان کی طرف آ رہا تھا این دونوں دوستوں کی طرف ریش آ رہا تھا احمد نے ندیم کا ہاتھ پھورا جھٹ گیا اس وقت تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھائمے ہوئے تھے دونوں دوست احمد نے ندیم کا ہاتھ پھورا جھٹ گیا ہاتھ چھوڑ لیا پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑ گیا چونکہ احمد کو پیڑ پر چڑنا آتا تھا وہ پیڑ پر چڑ گیا ندیم کو پیڑ پر چڑنا نہیں آتا تھا ندیم نے کیا کیا ندیم نے جب ریش کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے موہ سے چیخ نکل گیا ندیم پریشان ہویا کہ احمد نے اپنی جان بچائی دوست ہوگی بھی وہ پیڑ پر چڑ گیا مجھے چھوڑ کے چلایا اس کے موہ سے ایک چیخ نکل گئی اس نے احمد کو پکار دیکھو یہ کہا احمد مجھے بچا احمد مجھے بچا چیخ میں کیا کہہ رہا تھا اپنے دوست کو بلا رہا تھا احمد مجھے بچاو مجھے پیڑ پر چڑنا نہیں آتا مجھے بچا احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بچی کو کھاموشے سے دیکھتا رہا ندیم کو گبرہات میں اور کچھ نہ سو جا وہ زمین پر لے گیا ندیم اتنا پریشان ہو گیا جب کچھ سو جا ہی نہیں تو اس نے کیا کیا آنکھیں بھن کر کی اپنے سانسیں روک لے اور زمین پر لے گیا ایسا لگ رہا کہ جیسے مردہ ہو ریچ آ گیا ریچ نے ایک دو لمحے تک اس کو سونگا آگے پیچھے دیکھا لیکن ندیم کھاموشے سے ندیم کھاموشے سے پی رہا سانس بند کی بیٹھا ادھر ادھر دیکھا بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے اوہات کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچ جا چکا تھا سونگنے کے بعد ریچ چلا گیا تھوڑی آنکھ کھلی ندیم نے اس نے دیکھا کہ اب ریچ یہاں سے باگ گیا چلا گیا اس کی جان میں جان آگئی وہ خوش ہوا اٹھ گیا اپنے کپوں کو جار دیا کھڑے ہوا اور احمد کی طرف بولا دیکھنے لگا احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھوا چونکہ دو دوست تھے احمد نے بے وفائی کے اس نے اپنی ہی جان بچائی اس لئے ندیم کو بہت دکھ ہوا کیونکہ اس کو یہ تاوکہ نہ تھی کہ مصیبت کی گھڑی میں یہ میرا ساتھ چھوٹے میرا دوست مجھ سے چلا جائے گا اپنی جان بچانے کیلئے میری جان بچانے کی میں مدد نہیں کرے گا بہت دکھ پریشان ہو احمد نے جب دیکھا کہ ریج جا چکا تو پیڑ سے نیچے اتر آیا احمد تو چالاک ہی تھا وہ پیڑ پر اپنی جان بچانے کیلئے بیٹھا تھا اس نے دیکھا ریج چلا گیا اور نیچے آیا اور کہنے لگا ندیم سارے ندیم شکور ہے آپ بچ گئی شکور ہے آپ بچ لیکن یہ تو بتا آپ کے کان میں ریش نے کیا کہا ریش تو سنگتا تھا ریش کیا کہی گا ندیم سے لیکن احمد و لال جی شاید تھا اس نے ندیم سے کہا کہ ریش نے کان میں کیا کہا ندیم مسکرا کر بولی ندیم تو اچھا لڑکا تھا اس نے مسکرا تھی بولا ارے میری دوست ارے احمد ریش نے مجھ سے کہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مسیبت میں کام آئے ریش نے مجھے ایک بات کہی کہا ارے اور ندیم دوست وہی ہے جو مسیبت میں کام آئے اس لئے آپ میرے دوست تھے آپ میرے کام نہ آئے مسیبت میں آپ میرے کام نہ آئے اس لئے آج کے بعد دوستی میں کٹی ٹھیک ہے بچوں چلو آج کے لئے اتنا ہی باپی کل اس کے سوالات ہم لکھیں یہ بچوں ٹھیک ہیں تب تک کے لئے خدا خافظ اسلام علیکم